دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریسکان گجرات کی لور کور دوارہ دو سال کی سزا سنائے جانے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد جس طرح سے راہل گاندھی کی لوگ سبھا سدسیتہ رد کی گئی ہے اور ان کو بنگلہ خالی کرنے کا آدھیش یعنی فرمان سنا دیا گیا ہے جاری کر دیا گیا ہے وہ کسی سواتے چلنے والی پرکریہ کے تحت نہیں کیا گیا ہے کسی سوچالت پرکریہ کے تحت نہیں کیا گیا ہے کہ بھئی یار جب سزا ہو جائے گی تو اٹومیٹکلی سی بات ہے لوگ سبھا راجے سبھا اور ویدھان سبھا یا ویدھان پریشت کی سدسیتہ اپنے ہاتھ ختم ہو جائے گے اور اسی کے تحت ان کو بنگلہ بھی خالی کرنا پڑے گا یہ سب ایک سونیو جی ساجش کے تحت کیا گیا جی ہاں دھیانت سے سنیے تھوڑا غور سے سنیے یہ سب ایک سونیو جیت ساجش کے تحت کیا گیا اور اس ساجش میں لوگ سبھاہستی کار اوم بڑھلا اور پوری موڈی سرکار ملی ہوئی ہے آر ایسر بھارتی جنتہ پارٹی نے مل کر پورا پرپنچ سڑی انتر اور کھڑی انتر تیار کیا اور جس کے تحت راہل گاندی کی پہلے سدسیتہ چھین لی گئی اور اب ان کو بنگلہ خالی کرنے کا آدھیش سنا دیا گیا ہے یہ بڑا خلاصہ کیا ہے کانگریس کے راستی ادھیانس ملی کا ارجون کھڑکے نے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک سانسد کو ہوئی تین سال کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے وہ کیا بتا رہے ہیں سن لیجئے پھر میں آپ کے سامنے کچھ اور آنکڑے رکھوں گا جو آ رہے ہیں ویدہام سبھا سے جڑے ہوئے خاص کر کے راہل گاندی جی کے بارے میں اس لیے بولنا ہوں جو ہنڈن برگ ریپورٹ کے بارے میں انہوں نے اپنی بات رکھی تھی ان کو ڈسکولیفائی ایک صورت کے کوڑ کے آرڈر سے دو سال کی جو سزا ہو گئی تھی ہوئی ہے اس کو اتنا لائٹننگ سپیڈ سے انہوں نے ڈسکولیفائی کر دیا میں آپ کو ایک کیس بتاتا ہوں اپنے اس کا گزرات کا یہ گزرات کے ایک ایمپی نے جن کا نام ہے بیجے پی کے امرے لی امرے لی امرے لی ایمپی ناراہین بھائی کچاڑیا ان کو تو لوکل کورٹ نے تین سال کے لئے کنوکٹ کیا لیکن دسکولیفائی نہیں پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا ایک سرکاس ڈاکٹرز کو بیس لوگ جان کے تماشا مارے اس کو گالیاں دیئے ہم نے فون کیا تھا تم نہیں اٹھائے اور وہ بچارے کا افراد کچھ نہیں تھا کہ وہ دوسرے پیشنٹ کو دیکھ رہا تھا اور فون سائیلینٹ میں تھی تب انہوں نے خود آ کر اس کے اوپر حملہ کیا جب تین سال کا اس کا کنوکشن ہوا تو سیشن کورٹ نے اس کو جو سینٹنس نیچے دیئے تھے وہ ہی اپھیلڈ کی ان کا اپیل ریجیکٹ ہوا پھر اس کے بعد میں وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے وہاں بھی وہ ریجیکٹ ہوا اس کے بعد میں انہوں سپریم کورٹ میں گئے وہاں پر ان کو پریشمنٹ دی ہوا پانچ لاکھ روپے دینا اور کچھ مافی مانگنا یہ انہوں نے تھا یعنی کنوکٹ ہے three years کنوکٹ ہے اس کو سولہ دن کا ٹائم دیتے ہو لائکننگ سپیڈ میں اس کے اپیل ڈسپوز آپ کرتے ہو اور ہم یہاں پر اپیل ڈالتے ہیں تو اس کو ایک مہینے کا ٹائم extension دے رہا تو ٹھیک ہے ہم کوئی جوڈی سی کے اوپر کمپلینٹ نہیں کرنا چاہتے جو بھی انہوں نے کہا ہے اس کا سواگت کرتے ہیں ہم لڑنگے کانون کے لیکن آپ دیکھئے ایک آدمی کو تین سال کی سزا ہوتی ہے اس کا ڈسکوالیپیکیشن نہیں ہوتا امیڈیٹلی اور ایک راحل گاندی جی کو دو سال کی سزا ہوتی ہے ڈیفیمیشن کیس میں کریمینل کیس میں تو ان کو آپ لائٹنگ سپیڈ میں ڈسکوالیپائی کرتے ہیں ڈیسکوالیپیکیشن نکالتے ہیں تو یہ ڈیموکرسی ہے اگر کوئی کہے نئے ہمارے دیش میں رولز کے مطابق کانسٹوشن کے مطابق بزنیس ایڈوائزری کمیٹی کے مطابق اگر نہیں چل رہے پارلمنٹ اگر کوئی کہے تو یہ گناہ ہے اور یہ دیکھتا ہے لیکن مجھے معلوم نہیں اس کو کس دنگ سے ہمارے میڈیا کے دوستوں لیتے ہیں تو میں اس کو زیادہ بولنے نہیں جاتا اور ان کی جو یہ ہو گئی 23 مارچ کو کورٹ نے آڈر دیا 24 کو لوگ سبھا سیکریٹری ایٹ میں آیا نوٹیفکیشن نکال کے یہاں تک بولا کہ راہل جی اپنا ریسیڈنس میں کھالی کل یہ ہے نیائے اس کے لئے ہم لڑ رہے ہیں نیائے کے لئے لڑ رہے ہیں ڈیموکرسی کے لئے لڑ رہے ہیں سمیدان کے تحرین چلو اس کے لئے لڑ رہے ہیں اور ہم نے جو کانون بزنیس اڈوائزری کے تو بزنیس رولز ہوتے ہیں اس کے تحرین چلو رہے ہیں لیکن موڈی سرکار اس کے تحرین چلنا نہیں چاہتی اور ہمارے مدے بہت تھے ہم سب کو دنیاوات دیتا ہوں ہمارے جتنے بھی اپوزیشن پارٹی کے لیڈر سے یہاں بیٹے ہوئے ہیں سب کو آئے کانگرارچولیٹ دیا اندردی دے ٹک دس ایسیو دے فارت اندر اینس پارت لراسلوں مقینہ گزڑی سید بیٹے میں بے دیتا zeros رڈsåبہ رزنی پارٹی کیسیو اس کے دگل بچی کسی کو سکشا نہیں ملی انیویے ابھی وہ تو چیرمن ساتھ کے پاس پینڈنگ ہے میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسی چیزیں چل رہی ہے اور ایک کسولہ دن تک فریلیپ ملتا ہے اور تین سال کی سزا ہونے کے بعد وہ بی جی پی کا میمبر رہنے سے اس کا کوئی سندیان میں سپیکر لیتے نہ کوئی لیتے سن لیے آپ نے کتنا بڑا خلاص سا عملی کارجن کھڑ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ گجرات کے امریلی سے بھارتی جنتہ پارٹی کا جو سانسد ہے جس کا نام ہے ناراین سنگھ کھچا ریا اس کو نیچ لی ادارتن تین سال کی سزا سنائی سزا سنائی جانے کے فوراں بعد اس کی سدہ ستہ راہول گانڈی کی طرح رد نہیں کی گئی اس کو موقع دیا گیا وہ شیسنس میں گیا وہاں سے اس کو راحت نہیں ملی اس کے بعد وہ ہائی کورٹ گیا وہاں سے بھی اس کو راحت نہیں ملی بعد میں وہ سپریم کورٹ پہنچا اور اس نے وہاں جا کہ مافید تلافی کی اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس پر کچھ پینلٹی لگائی کچھ جربانہ لگایا اور اس کو پھر راحت مل گئی یعنی اس کی سدہ ستہ برقرار رہی لیکن راہول گانڈی کی سدہ ستہ جس طرح سے چند منٹوں کے اندر چھین گئی وہ بتا رہی ہے کہ کس طریقے کی ساجش لوگ سبھا سے اور پوری مدی سرکار کے ذریعے رچی گئی ہے اور وہ اس معاملے کو لے کر اب جنتہ کے بیچ جائیں گے یہاں آپ نے اگر ملی کارجن کھڑکے کو دھیان سے سنا ہو تو انہوں نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ کھچاڑیا وہ گنڈا سانسد ہے جو جا کر ایک دلی ڈاکٹر کو اس لیے مار رہا ہے کیونکہ دلی ڈاکٹر نے فون کرنے کے بعد اس کے دیکھا نہیں تو جا کے اس کو مان رہے لگا یعنی کہ پیشےور گنڈا ہے وہ اور اس پیشےور گنڈے کی صدسیتہ رد نہیں کی گئی نائی اس سے بنگلہ خالی کر آیا گیا لیکن رہول گانڈی سے بنگلہ بھی خالی کرا لیا گیا اور صدسیتہ بھی چھین لی گئی ابھی ہاں ذکر کر لیتے ہیں تو سب سے سنسکاری بیدھان سبھا ورطمان سبھے میں دیش کے اندر چل رہی ہے اور ترپردیس میں آدھتیناتی ہوگی جو خود ایک مہنت ہیں ایک سادھوں ہیں ایک بابا گہلواتے ہیں اپنے آپ کو وہاں کے مکھے منتری ہیں ان کا ایک ودایق ہوا کرتا تھا مزفر نگر کی خطولی ویدھان سبھا سیر سے جس کا نام تھا بکرم سینی اس کو سزا ہوئی کبوال کانڈ میں کبوال کانڈ وہ ہے جو دوہزار سیرہ میں ہو تھا اسی کے بعد سے مزفر نگر دنگوں کی آگ میں جلس گیا تھا کئی دنوں تک بہت سارے لوگ مرے تھے اور ہزاروں لوگ تبہ برباد ہو گئے تھے ادھر سے ادھر ان کو جانا پڑا تھا اس ماملے میں اس کو سزا ہوئی لیکن اس کی سدہ سیتا جو ہے یوگی سرکار نے ناہی ویدھان سبھا اس سچی والے نے رد کی بعد میں اس ماملے کو جین چودھری نے اٹھایا تب جا کر اس کی سدہ سیتا رد کی گئی وہ بھی تب جب آزم خان کی سدہ سیتا ادھر سزا سنائے جانے کے فوراں بات رد کر دی گئی تب انہوں نے اس کو مدہ بنایا تھا تو جہاں پر سنسکاری بلہتکاری ہیں جہاں پر سنسکاری ہتیا روپی ہیں جہاں پر سنسکاری گنڈے ہیں چاہے وہ سانسد ہیں چاہے وہ ویدھائک ہیں لیکن سنسکاری پارٹی سے جوڑے ہوئے ہیں وہاں پر نہ تو ویدھان سبھا نہ ہی لوگ سبھا کچھ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے ان کی سدہ سیتا رد کرنے کے معاملے میں لیکن جہاں پر راہل گانڈی ہے آزم کھائیں وہاں پر ویدھان سبھا اور لوگ سبھا چار چار قدم کود کر کود کر کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے بنے رہیے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں سپر کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کریں پھر ایسے اسے صرف سے ہوں میں آپ کے رہی ہے جہاں پھر ایسے صرف سے ہوں میں آپ کے ساتھ